موسیقی موسیقی آدھاب میں سلل قادر لیکچرر تاریخ نظامت فاصلات تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے جانب سے آپ سب کا اس تعلیمی لیکچر میں خیر مقدم کرتا ہوں آج کے اس لیکچر کا عنوان ہے وادی سندھ کی تحزیب وادی سندھ کی تحزیب جسے ہم ہڑپا کی تحزیب بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں میں آج آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا ہم دیکھیں گے کہ اس تحزیب کے سماجی سیاسی سقافتی معاشی اور مذہبی حالات کیسے تھے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس تحزیب کے بارے میں جو ہم جانتے ہیں وہ ہم کیسے جانتے ہیں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آثار قدیمہ کس طرح سے اس تحزیب کو سمجھنے اور جاننے کا ایک اہم ذریعہ ہے وقفے وقفے سے میں آپ سے کچھ سوالات بھی کرتا رہوں گا تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ قاغذ اور کلم اپنے پاس رکھئے میرے سوالوں کو نوٹ کرتے رہیے اور ان کے جوابات آپ اپنی خود تدریسی مواد میں ٹھونڈ سکتے ہیں پر اس لیکچر کو آگے بڑھانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اس لیکچر کے مقاصد پر ایک نظر ڈالیں اس لیکچر کو مکمل طور پر سننے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ ہڑپا تحزیب کے اہد سے واقف ہو سکیں گے اس کے ماخذات کو سمجھ سکیں گے اس دور کی سیاسی سماجی اور معاشی حالات سے آگاہ ہو جائیں گے اور اس تحزیب کے زوال کے ازباب کا تجزیہ کر سکیں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں قدیم عالمی تاریخ میں تین تحزیبیں اہم تھیں وہ ہیں مصری، میسوپوٹیمیا کی تحزیب اور وادی سندھ کی تحزیب مصری تحزیب تاریخ کی قدیم ترین اور سب سے دلچپ تحزیبوں میں سے ایک ہے یہ تحزیب 3500 قبل مسیح کے آس پاس دریا نیل کے میدانی علاقے میں پروان چڑھی دریا نیل دنیا کی سب سے لمبی ندی ہے اور اس کی لمبائی تقریباً چار ہزار میل ہے مصری تحزیب کے ارتقاء میں دریا نیل کا اہم کردار ہے اس لیے مصر کو دریا نیل کا توفہ بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں تاریخ کی ایک اور قدیم تحزیب پر جس کا نام ہے میسوپوٹیمیا کی تحزیب یہ تحزیب تقریباً 3500 قبل مسیح کی ہے میسوپوٹیمیا سے معنی ہے دو دریا کے بیچ کا علاقہ اور میسوپوٹیمیا دریا دجلہ اور فرات یعنی ٹائگریس اور یوفریٹیس کے درمیان کا علاقہ ہے اس نقشے میں آپ حرپا اور اس کی ہم اثر تحزیبیں دیکھ سکتے ہیں اس پہ کھنچی لال لکیروں پر گور فرمائیے یہ لال لکیریں ان تینوں تحزیبوں کو جوڑتی ہیں اور اسی سے جڑا ہوا ہے میرا آپ سے سوال یہ بتائیے کہ ہرپا اور اس کی ہم اثر تحزیبیں یعنی کہ مصر اور میسوپوٹیمیا کی تحزیبوں کے درمیان روابط تھے اگر ہاں تو کس طرح کے اپنے جواب آپ مجھے ایک پتے پہ بھیج سکتے ہیں جو میں آپ کو اس پروگرام کے آخر میں دوں گا آئیے اب دنیا کی تیسری اہم تحزیب یعنی کہ وادی سندھ کی تحزیب کے بارے میں ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں اس تحزیب کا دائرہ شمال میں مانڈا مغرب میں عالمگیرپور مشرق میں کجنڈر اور جنوب میں دائم آباد تک ہے قل ملا کے وادی سندھ کا رقبہ ایک ہزار میل پر مشتمل ہے غور کی بات یہ ہے کہ اس تحزیب کا پھیلاو مص اور میسوپوٹیمیا کی تحزیب سے کئی زیادہ تھا چلیے اسے بات پر میں آپ سے ایک سوال اور کرتا ہوں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جسے ہم وادی سندھ کا تمدن کہتے ہیں اسے ہم ہڑپا کی تحزیب کیوں کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کیوں اس تمدن کی پہلی خدائی ڈیریکٹر جنرل محکمہ آسار قدیمہ سر جان مارشل کی نگرامی میں انیس سو اکیس تا ستائیس کے درمیان مہنجو دڑوں میں ہوئی اس خدائی سے وادی سندھ اجاگر ہوا تقریباً اسی دور میں یعنی انیس سو اکیس تا چونتیس کے درمیان مادہ سرو وچ نے دریائے راوی کے قریب ہرپا میں خدائی شروع کی اس کے بعد اس علاقے کی آگے خدائی تب کے محکمہ آسار قدیمہ کے ڈیریکٹر جنرل سر موٹائمر ویلر نے کی مہنجو دڑوں اور ہرپا میں خدائی کے بعد حاصل ہونے والے اوزار، ساز و سامان، امارتیں وغیرہ میں کافی اکسانیت تھی اور کیونکہ یہ دونوں علاقے دریائے سندھ سے کافی قریب تھے اس لیے ماہرین آسار قدیمہ نے ان تہذیبوں کو ہرپا کی تہذیب یا وادی سندھ کی تہذیب کا نام دیا دودھ سے بہت سے مقامات پر مرالاوار خدائی کرائی گئی اسے آپ نقشے پہ دیکھ سکتے ہیں یہ مقامات ہرپا اور مہندو دڑوں سے کافی دور تھے یہ مقامات تھے کالی بنگان، لو تھل، روپڑ، منڈا، عالمگیر پر، دھولا ویرہ، بناولی، ستک جندر، آمری، چننو داڑو، روجڑی، بھگت راب اور سرکوٹڑا ماہرین آثار لفظ تہذیب کا استعمال ایک مخصوص جگرافیہ خطے اور مخصوص دور کے میں پائی جانے والی منفرد انداز کی اشیاء کے مجموعے کے لئے کرتے ہیں ہرپا کی تہذیب کے معاملے میں یہ منفرد اشیاء مختلف قسم کی ہیں ان میں ہیں مہریں موتی وزن کے باٹ پتھر کے ہتیار اور تامبے کے اوزار اور ایٹھیں دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر مقامات جہاں کھدائی کا کام ہوا دریائے سندھ سے ہی نہیں بلکہ ایک دوسرے سے بھی اچھی خاصے دوری پہ تھے اس لیے اسے ہرپا کی تہذیب کا نام دینا زیادہ مناسب سمجھا گیا آج کا ہمارا یہ لیکچر ایک خاص مراکز پر مرکوز ہے اور اس ذریعے ہم اس تہذیب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی طرز زندگی کے بارے میں جان سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ کو کچھ دلچسپ باتوں سے میں واقف کراتا ہوں کیا آپ جانتے ہیں اگرچہ مہنجو دڑو اس تہذیب کا سب سے مشہور مرکز ہے لیکن ہرپا کا پتہ سب سے پہلے چلا اور اس کے پیچھے بھی ایک لمبی کہانی ہے ہوا ایوے کہ جب لاہور اور ملتان کے درمیان انیسوی صدی کے نصف میں ایک ریلوے لائن بچھائی جا رہی تھی تو وہاں کے انجنئروں کو بڑی تعداد میں ایٹے بچھائی ہوئی ملی خدایی کے دوران ان انجنئروں نے ان ایٹوں کا استعمال تو کر لیا لیکن افسوس یہ کہ یہ کرتے میں انہوں نے ایک اہم تہذیب ایک اہم تہذیب کو نقصان پہنچایا لیکن اسی کے چلتے ہمیں اس تہذیب کا پتہ بھی چلا آئیے اب ہم اس تہذیب کے کچھ اور نقاط پر نظر ڈالتے ہیں اس تہذیب کی اہم انفرادیت اس شہری منصوبہ بندی ہے اور ہم ایک شہر ایک مشہور شہر مہنجدڑو پر تفصیل سے نظر ڈالیں گے مہنجدڑو پاکستان کے شہر قراچی کے شمال میں تین سو میل کی دوری پر ہے سندھی زبان میں مہنجدڑو کا مطلب ہے مردوں کا ٹیلا ماہرین کا خیال ہے کہ پانچ ہزار سال قبل یہاں کے ایک شہر آباد تھا جو سات مرتبہ تباہ ہوا اور پھر تعمیر کیا گیا مہنجدڑو وادی سندھ کا سب سے بڑا شہر تھا یہ ڈھائی ہزار ہیکٹیر کے رقبے پر پھیلا ہوا تھا اس شہر کے ایک حصے کی آسمانی تصویر جو آپ اب اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ تہزیب کتنی وسے علاقے پر پھیلی ہوئی تھی اور اس میں منصوبہ بندی پر کتنا زور دیا گیا تھا یہ آبادی دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی پہلا حصہ چھوٹا تھا لیکن انچائی پر بسا ہوا تھا اور دوسرا حصہ کافی بڑا لیکن نشیبی علاقی میں بسا ہوا تھا ماہرین آثار قدیمہ نے انہیں بت ترتیب قلعہ اور رہائشی علاقے کا نام دیا ہے مہنجو دڑو میں موجود قلعہ بڑی عمارتوں پر مشتمل تھا یہ تمام عمارتیں بختہ اینٹوں کی بنی ہوئی تھی قلعے کے چاروں طرف فصیلیں تھیں جو اسے رہائشی علاقے سے الگ کرتی تھی مہنجو دڑو کی رہائشی علاقے کے بھی چہار دیواری تھی آج بھی اس رہائشی علاقے کے اندر عمارتوں کے کھنڈہر موجود ہیں بہت ساری عمارتیں پلیٹفورم پر بنائی گئی تھی جو ان کی بنیاد کا کام کرتی تھی اب اپنی سکرین پہ اس زمانے کے ایک گھر کا نقشہ دیکھ رہے ہیں زیادتر گھروں میں آنگن ہوتا تھا اور اس کے چاروں طرف کمرے بنے ہوتے تھے آنگن میں شاید کھانا بنانے اور بنائی کا کام کیا جاتا تھا خاص طور پہ گرمی کے موسم میں بہت سے گھروں میں سیڑھی بھی بنی ہوئی تھی اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو سامنے کے کمرہ نمبر چھے پہ آپ کو ایک کون نظر آئے گا سیڑھیوں کے ہونے سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ مقانات دو منزلہ امارتیں تھیں ہڑپا اور مہنج دڑوں میں امارتوں کی تعمیر بہت منصوبہ بن طریقے سے کی گئی تھی سب سے پہلے ان پہ پلاتفارم تیار کیا جاتا تھا یہی وجہ تھی کہ یہ امارتیں مہدود ہلکے میں بنی ہوئی تھیں ہڑپا تہزیب میں منصوبہ بندی کی ایک اور بہترین مثال وہاں استعمال کی گئی ایٹیں ہیں اور جو آگ میں پکائی ہوئی تھیں یا سورج کی روشنی میں سکھائی ہوئی تھیں یہ تمام ایٹھیں ایک سائز کی تھیں اس طرح ایٹیں ہڑپا کی تہزیب میں تمام امارتوں میں ملتی ہیں ہر گھر میں ہمام خانہ بنا ہوا تھا جو سڑک کے کنارے بنایا جاتا تھا تاکہ پانی کی مناسب طور پہ نکاسی ہو پائے ہڑپا شہروں کی تہزیب کی ایک اہم انفرادیت یہ بھی تھی کہ ان میں گھروں کا گندہ پانی باہر نکالنی کے لیے نالیوں کا بہت اچھا بندوبست تھا یہ نالیاں بھی پکی ایٹوں کی بنائی جاتی تھی آپ اگر شہر کی منصوبہ بندی پر نظر ڈالیں تو پائیں گے کہ اہم شاہرہ شمال سے جنوب کی طرف اور زیلی سڑکیں اس سے زویہ قائمہ بناتی ہوئی تھی اہم شاہرہ کی چوڑائی سات اشارہ بیس میٹر تھی جبکہ دیگر سڑکوں کی چوڑائی اس کا آدھا یا ایک چوتھائی حصہ تھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نالیاں پہلے بنائی گئی تھی اور امارتوں کی تعمیر کا نمونہ دیکھ سکتے ہیں بہت سے مکانوں میں کونے تھے مہارین نے اندازہ لگایا ہے کہ مہنج دڑوں میں تقریباً سات سو کونے تھے یہ سلائیڈ جو تصویر جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سلائیڈ پر شاید آپ سمجھیں کہ یہ کوئی مینار ہے یہ کوئی مینار نہیں دوستوں یہ ایک کونہ ہے جو مکان کی تیسری منزل تک جا رہی ہے اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ مہنج دنوں میں کئی منزل امارت تھیں کلے پر کچھ ایسے دھانچوں کا نشان ملتا ہے جن سے پتا چلتا ہے کہ وہ مخصوض آوامی مقاصد کے لئے استعمال ہوتے ہوں گے اس میں سب سے اہم عظیم حوز جسے کی انگریزی میں ہم غریٹ بات بھی کہتے ہیں عظیم حمام چاروں طرف سے گلام گردشوں سے گھرا ہوا ایک مستمیل نمہ حوز تھا حوز میں جانے کے لئے شمال اور جنوب دونوں طرف سے سیڑھیاں بنی ہوئی تھی اس کے تین طرف کمرے بنے ہوئے تھے جس میں سے ایک میں ایک بڑا کون بھی تھا حوز کا پانی ایک بڑے نالے میں جا کے گرتا تھا اس وقت سکرین پہ آپ اس نالے کی تصویر دیکھ سکتے ہیں اس دھانچے کی انفرادیت اس کے علاوہ یہ جس صورتحال میں پایا گیا ہے اس سے مہارین نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ کسی مخصوص مذہبی رسم کی ادائیگی کے لیے کیے جانے والے غسل کے لیے استعمال کیا جاتا ہوگا نے کبھی سوچا ہے کہ اگر چار ہزار سال قبل انسان حفظان سہت پر اتنی توجہ دیتا تھا تو آج کے انسان کو کیا ہو گیا ہے یہ کیوں اس سے غفلت برت رہا ہے سوچ ہڑپا تہذیب کے سماج کو بہتر سمجھ نے کے لیے ایک اور اہم ذریعہ ہے تدفین عام طور سے مہارین آثار قدیمہ ایک مقصوص تہذیب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے سماجی یا معاشی فرق کا اندازہ لگانے کے لیے چند مقررہ طریقوں کے استعمال کرتے ہیں ان میں تدفین کا مطالعہ بھی شامل ہے کچھ قبروں میں مٹی کے برتن اور زیورات ملے ہیں شاید یہ اس یقین کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ان کا استعمال دوسری زندگی میں ہوگا مردوں اور عورتوں دونوں کی قبروں سے زیورات ملے ہیں ہڑپا کی تہذیب میں مذہب کا اہم مقام تھا اس کے دیوی دیوتاؤں میں سب سے اونچا مقام دیوی ماں کا تھا اس کے عقیدت مند سندھ سے لے کر دریائے نیل تک پھیلے ہوئے تھے دیوی ماں کو تمام انسانوں جانوروں اور پیڑ پودوں کی ماں سمجھا جاتا تھا ہڑپا تہذیب میں پشوپتی کی بھی پوجہ کی جاتی تھی اس کے تین سر اور سینگیں تھیں اس کے پاو مڑے ہوئے اور وہ ہاتھی شیر گینڈے بیل اور ہرن وغیرہ جانوروں سے گھرا ہوا تھا اس تہذیب کے لوگ درختوں کی بھی عبادت کرتے تھے پیپل کا درخت وادی سندھ کے سب سے بڑے دیوتا کا مسکن تھا ہڑپا تہذیب کے تمام شہروں میں بڑی تعداد میں مٹی کے برطن برامد ہوئے ہیں برطن بنانے کے لیے یہ لوگ اچھی قسم کی گوندی ہوئی اور اچھی طرح پکائی ہوئی مٹی کا استعمال کرتے تھے یہ برطن لال رنگ کے اور ان پر کبھی کبھی جانوروں انسانوں اور پرندوں کی تصویرات بھی بنائی جاتی تھیں ہڑپا تہذیب میں سنگ تراشی کے بھی آلہ نمونے ملتے ہیں اس دور میں پتھر کی گول مورتیاں بنانے کا فن موجود تھا دھاتوں کی مجسمہ سازی کو بھی اس دور میں بڑی ترقی حاصل ہوئی مہنج دڑوں کی ایک عورت کا مجسمہ ملا ہے جو تامبے کا بنا ہوا ہے اسے انگریزی میں ڈانسنگ گرل بھی کہا گیا ہے سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک رکاسہ ہے جس کا دائنہ دیورات سے ڈھکا بائیہ ہاتھ گھٹنے سے ذرا اوپر اس کے گلے کا ہار اس کے سینے پر چمک رہا ہے یہ فن مجسمہ سازی کا ایک نادر اور نایاب نمونہ ہے ہڑپا سلطنت پر دو بڑے شہروں سے حکمرانی کی جاتی تھی جو ایک دوسرے سے 350 میل کی دوری پہ واقع تھے دونوں شہروں کے درمیان رابطے کا اہم ذریعہ ایک عظیم ندی تھی جو سندھ ندی تھی اس کا حکمران ایک خود مقتار پروہت تھا اور اب آپ اپنے سکرین پر اس پروہت کی تصویر دیکھ سکتے ہیں لباس کے بارے میں زیادہ ثبوت دستیاب نہیں دریافت آسار سے پتا چلتا ہے کہ لوگ اوپری لباس کے طور پر شال کا استعمال کرتے تھے مرد دھوتی پہنتے تھے اور عورتیں مختصر لباس پہنتی تھیں ہڑپا تہزیب میں عورت اور مرد دونوں زیورات پہنتے تھے نیکلیس کڑے اور انگوٹیاں استعمال میں آتے تھے امیر لوگوں کے زیورات سونے چاندی ہاتھی دانت اور قیمتی پتھروں کے ہوتے تھے جبکہ غریب لوگوں سیپیاں ہڈیاں اور تامبے کے زیور استعمال کرتے تھے مہنجو دڑوں میں ملنے والی مختلف چیزوں سے پتا چلتا ہے کہ یہ معاشی طور پر ایک خوشحال شہر تھا لوگ کھیتی کرتے تھے چاول گے ہوں مکہی کپاس ترکاریاں وغیرہ اگاتے تھے درانتی کا استعمال بھی اسی سمیں شروع ہوا لوگ کھیتوں میں آب پاشی بھی کرتے تھے لوگ بیل گائیں بھینس بکری بھیڑ اور اونٹ جیسے جانور پالتے تھے مہنجو دڑوں ایک بڑا سنتی مرکز تھا کپڑا بننا ایک اہم سنت تھا اس بات کا ثبوت لوگوں کو گھروں سے لوگوں کے گھروں سے دستیاب ہونے چرکھوں سے ملتا ہے لوگ کپڑوں کو رنگنے کے فن سے بھی واقف تھے مہنجو دڑوں تجارت کا بھی بہت بڑا مرکز تھا نقل حمل جس کی تصویر آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں بیرون ملک تجارت پانی کے راستے سے ہوتی تھی اب آپ سکرین پر جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ لوثل میں پایا گا ایک بندر گا ہے تو اس سے ہمیں یہ معلومات ہوتی ہے کہ بیرون ملکوں کے ساتھ بھی ہڑپا تہذیب کی تجارتی رشتے تھے ہڑپا تہذیب کی چند اشیا مغربی ایشیا میسوپوٹیمیا اور مصرے میں بھی برامد ہوئی ہیں یہ کچھ ایسی مورے ہیں جو بہرین اور تب کے قدیم زمانے میں جہاں پر بندرگاہ کو دل من کہا جاتا تھا وہاں سے برامد ہوئی ہیں یہی نہیں وہاں کے دیگر حصوں میں بھی اس طرح کے مورے برامد ہوئی ہیں ہڑپا تہذیب کی لوگ ناچ گانے کے شوقین تھے وہ پاسا کا کھیل جانتے تھے بچے مٹی کے کھلونوں سے کھیلتے تھے ان کے کھلونوں میں پرندے گاڑیاں رت اور انسانی تصاویر شامل تھے مچھلی پکڑنا شکار کرنا اور پرندے اڑانا ان کا دلچسپ مشکلہ تھا ہڑپا تہذیب کے لوگ تعلیمی آفتہ تھے اس کا ثبوت تختیوں پہ ملنے والے تحریر سے پتا چلتا ہے گھرے لو چیزوں مٹی کے برتنوں پہ بھی یہ تحریر ملتی ہے ہڑپا تہذیب کی زبان اور تحریر کے بارے میں یقین سے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا اس زبان کے رسم الخط کے جو نمونے ملے ہیں انہیں ابھی تک پڑا نہیں جا سکا ہے ہنٹر کے مطابق یہ تحریر برہوی زبان کے ابتدائی تحریر ہے اس تحریر میں چھے سو سے زیادہ خروف پائے جا سکتے ہیں جس میں ساٹھ بنیادی ہیں اور باقی تبدیل ہونے والے ہیں ہڈپا تحریر کا زوال کیسے ہوا اس کے بارے میں ماہرین مختلف رائے رکھتے ہیں مقام واقعات پر کٹی پھٹی لاشوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیرونی حملہ واروں نے اس کو نیستو نابود کر دیا تھا ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ ہڈپا کی تحزیب ایک زبردست سیلاب کا شکار ہو گئی تھی اس کے علاوہ عالموں سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہڈپا تحزیب شاید ایک بہت زبردست زلزلے کا شکار ہوا ہوگا پر یہاں ہم کچھ بھی پکی طور پہ نہیں کہہ سکتے مہنجدڑو اور لوثل میں سیلاب کی تباہی کے چند آثار ضرور ملے ہیں آج کے اس لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وادی سندھ کی تحزیب اجاگر ہوئی ہم نے اس تحزیب کو جانا اور سمجھا ہم نے دیکھا کہ کس طرح آثار قدیمہ اس تحزیب کو سمجھنے کا ایک اہم ذریعہ تھا ہم نے دیکھا کہ کیسے اس شہر کا منصوبہ بندی جو کی گئی ہے اس کے بارے میں ہم نے دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ اس تحزیب کی سماجی سیاسی ثقافتی مذہبی اور معاشی حالات کیا تھے امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کے لئے فائدے منصابت ہوا ہوگا اس لیکچر کے دوران میں نے آپ سے کئی سوالات کیے تھے ان سوالوں کے جواب آپ ہمیں اس پتے پر لکھ کر بھیج دیجئے ہمارا پتہ ہے نظامت فاصلات تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی گچی بولی بات ہوگی آداب موسیقی